تمامی آباد محبت زوگ شوق اور اس حیرت کے ساتھ کہ ہم جہاں پہ درود پڑھتے ہیں اور آقا مدینے میں ہمارے درود کو سماس فرماتے ہیں پڑی اصلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ علیکہ و صحابیہ یا نور اللہ آئے شہنشاہ مدینہ اصلاة و سلام آئے زینتِ عرشِ مواللہ اصلاة و سلام آئے زینتِ عرشِ مواللہ اصلاة و سلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے کہ رب نے بخشا اصلاة و سلام تو پھر میں سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشاہ بھی کہے گا اصلاة و سلام ذرا جم جم کر پڑی اصلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة و زرہ زبانوں کو کھولینا محفل کا غاز ہے اور جب درودِ پاک جس کام کے شروع میں پڑھا جائے حدیثِ پاک کا مفہم خلاصہ ہے کہ جس کام اور جس دعا کے شروع میں یا آخر میں درودِ پاک پڑھا جاتا ہے ربِ قینات اسے شرفِ قبولیت اتا فرماتا ہے پڑی اصلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ علیکہ و صحابیہ یا نور اللہ الحمدللہ عز وجل اللہ پاک کا کروڑہ احسان جس نے آپ کو اور مجھے آج کی پروکار شاندار محفل میں آنے کا شرف اتا کیا ہے ربِ لمجزل کی بارگاہ میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اب سب کا آنا مل بیٹھنا ذکر و اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبل و منظور فرمائے جو حضرات ابھی باہر تشریف فرمائے قاری صاحب کی طرح میں بڑھنے لگا ہوں سمام سیل دماغ سے جہاں جگ تک میری آواز جا رہی ہے آپ حضرات پنڈال کے اندر تشریف لائیں گے ہمارے چین نوٹ سے آئے قاری القرآ فقرت القرآ زیند القرآ جناب قاری زفر علی قادری صاحب تشریف فرمائے میں ان کو دعویٰ دینے لگا ہوں جو حضرات میری باہر جہاں پر آواز سن رہے ہیں تھوڑ دیر کے لیے اس محفل پاک کا ایسا بنے انشاءاللہ ہر محفل کے پاک آغاز رب الامجزل کی لا عرب کتاب قرآن مجید سے ہوتا ہے حسب معمول ہم انشاءاللہ اس محفل پاک کا بھی آغاز دلاوت کلام پاک سے کریں گے شاعر کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد آپ سب کا عقیدہ ہے وہ نظمان اللہ ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سبھی پمانتا ہوں مگر میرے مصطفیٰ کے بعد میرے مصطفیٰ کی کیا عظمت ہے کین کی شان ہے کہ جس میں جمع ہونے والے میرے آگ کا ہر غلام کا نام بھی پچانتے ہیں اس کی ذات بھی پچانتے ہیں اور حدیثِ مفہوم پاک کا مفہوم غلاثہ ہے کہ جو بندہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کرنے کے لئے جمع ہوتا ہے ربِ کعنات کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے ربِ کعنات کی رحمت اسے ڈھاپ لیتی ہے تو آج کی محفلِ پاک کا آغاز ہم تلاوتِ کلامِ پاک سے کرتے ہیں تلاوتِ کلامِ پاک کے لئے میں دعویٰ دیتا ہوں جنابِ محترم قاری زفر علی قادری صاحب کو کہ وہ قرآنِ کریم کی تلاوت فرما کر ہمارے قلوب ازار کو منور فرمائیں قاری زفر علی قادری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ رب عالمين رب عالمين رب عالمين رب عالمين رب عالمين تخطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملکی یوم الدین الرحمن الرحیم ملکی یوم الدین الرحمن الرحیم ملکی یوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اہدین السراط مستقیم سراط لذین امام اہدین السراط مستقیم سراط لذین امام تعلیم اہدین السراط سراط مستقیم سراط لذین امام امام اہدین السراط مستقیم سراط لذین الماء لذین أمام سراط مسم اور موسیقی 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 وعیر المغموب علاقی موالا الظالین وعیر المغموب علاقی موالا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جننات یا تسالو فی جننات ایتا ساالون عن المجرمین ما سرکتم فی سغطر قالوا لم نکو من المسخلیر ولم نکو نطعب المسکر قالوا لم نکو من المسخلیر ولم نکو نطعب قالوا لم نکو نطعب المسخلیر وکنا نخوب مع الخائضين وکنا نکذب نکو بیوم الدین حتا اتانا الیاقین حتا اتانا الیاقین حتا اتانا الیاقین فما تنفعهم شفاعت الشفعیر فما تنفعهم شفاعت الشفعیر satu فما تنفعهم شفاعت فما تنفعهم شفاعت فما تنفعهم شفاعت فما تنفعوهم شباعة الشافعین فما لهم عن التذكرة معرضين آمنت بالله صدق الله العظيم